موسیقی کی گئی ان کا کہنا ہے کہ اس مسجد کو مغل بادشاہ اور انزیب نے راجستان کے جودپور اور ادھے پور کے کئی مندروں کو توڑ کر بنایا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ مسئلہ لگتار سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دے اس سے کچھ دن پہلے یوپی کے سنبل کی مسجد کو لے کر دعویٰ کیا گیا تھا جس کے چلتی پھر یوپی کے سنبل میں پانچ مسلمانوں کو مار دیا گیا تھا اس کے بعد دو دن پہلے اجمیر درگا پر ایک دعویٰ کیا گیا اور اب آج دلی کی جمعہ ماجید کو لے کر یہ دعویٰ کیا گیا ہے اب ہندو سینہ کا کہنا ہے کہ دلی کی جمعہ ماجید کی سیڑھیوں کے نیچے بگوانوں کی مورتیاں چھپائی گئی ہے آج ہندو سینہ نے بھارتیہ پوراکتر بھواک کے ڈائریکٹر کو ایک پتر لکھ کر دلی کی جامعہ ماجید کا سروے کرانے کی مانگتے ہیں کیونکہ دلی کی جامعہ ماجید میں جو سیڑھیاں ہیں ان سیڑھیوں کو سروے ہونا چاہیے ان سیڑھیوں میں جوتپور اور ادھے پور کے بھاکوان سیڑ کشن جی کے مندر توڑ کر اورنگ جیب نے ان سیڑھیوں میں مورتیاں کو دعوائے اور ہم چاہتے ہیں کہ سروے ہو تو ساری سچائی یہ سامنے آئے کہ اورنگ جیب بہت قرورتہ سے اس نے ہمارے مندر توڑے لوگ جانتے تو ہیں کہ اورنگ جیب نے مندر توڑے بہت قرورتہ سے مندر توڑے دیوی دیپتہوں کی وہاں مورتیاں وہاں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مورتیاں بہار نکلیں ان کا سرکشڑ کیا جائے اور وہ دوبارہ پناہ مندر میں اسطح پہ توڑے اور اورنگ جیب نامے میں خود لکھا ہے کہ اورنگ جیب نے کہ انہوں نے جوڑپور اوردھے پور کی شری کشن بھاگوان کی مندروں کو توڑا ہے اور بھی بہت سارے مندروں وہ توڑا ہے اور ادھے پور جوڑپور کے مندر توڑ کر کانگریس نیتا اور راجساب لوگ صاحبہ میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندی آج یوپی کے سنبھل جال رہے تھے جہاں پہ پچھلے ہی کچھ دنوں مسلمانوں پانچ مسلمانوں کے ایک حنصہ کے دوران مار دیا گیا تھا لیکن سنبھل پہنچنے سے پہلے ہی راہل گاندی کو رستے میں یوپی پولیس کی طرف سے روک دیا گیا راہل گاندی نے کہا کہ سرکار اس دیش کو سمیدان سے دور کر رہی ہے اور سمیدان کے لیے سرکار بلکل خطرہ ہے اپوزیشن کے لیڈر کی حصیت سے میری یہ ایک کوشش تھی اور میرا حق بھی ہے کہ جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ انیائی کیا جائے وہاں پہ میں جاؤں اور لوگوں سے ملوں لیکن بدقسمی تھی کیا بات یہ ہے کہ مجھے رستے میں ہی روک دیا گیا سمبھل جانے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس منہ کر رہی ہے علاو نہیں کر رہی ہے ایز ایل او پی میرا عدھکار بنتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں مگر تب بھی وہ مجھے روک رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ میں اکیلا جانے کو تیار ہوں پولیس کے ساتھ جانے کو تیار ہوں مگر انہوں نے وہ بھی بات ایکسپ نہیں کی اور اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں اگر ہم واپس آئیں گے تو پھر وہ ہمیں جانے رہیں گے یہ ایکچلی جو ایل او پی کے عدھکار ہیں اس کے خلاف ہیں مجھے علاو کرنا چاہیے یہ کانسٹیٹوشن کے خلاف ہیں ہم صرف سنبھل جانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہاں کیا ہوا لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں اگر ہمارا جو کانسٹیٹوشنل ادھکار ہے میرا جو کانسٹیٹوشنلہ ادھکار ہے اس کو مجھے دیا نہیں جا رہا ہے تو یہی ہے نیا ہندوستان ہے کانسٹیٹوشن کو ختم کرنے کا ہندوستان ہے ہم بیٹھکر جی کے کانسٹیٹوشن کو ختم کرنے کا ہندوستان ہے اس دوران راول گانڈی کے ساتھ پریانکا گانڈی بھی موجود تھی پریانکا گانڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے لیڈر آف اپوزیشن کو روکا جانا بلکل غلط ہے کانونی طریقے سے لیڈر آف اپوزیشن کے ادھکار الگ ہے اور انہیں اس طرح سے روکا نہیں جا سکتا پریانکا گانڈی نے کہا کہ سنبھل میں جو کچھ بھی ہوا وہ بلکل غلط ہے ہم اس کی بلکل کڑی سے کڑی نندہ کرتے ہیں پر میں ہوا ہے وہ غلط ہے راہل جی نیتا پرتپکش ہے ان کے سنبھل دھانک ادھکار ہوتے ہیں وہ باقی لوگوں سے الگ ہوتے ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا اس طرح سے ان کا سنبھل دھانک پد ہے سنبھل دھانک ادھکار ہے کہ ان کو علاو کیا جائے کہ وہ پیرتوں سے ملنے جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اکیلا چلے جاؤں گا یو پی کی پولیس کے ساتھ میں اکیلا چلے جاؤں گا مجھے اکیلا لے جائیے وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پولیس والوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے شاید اتر پردیش کی سٹیٹی کیا یہ ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں سمحل سکتے تو پھر آپ اتنا گھر سے کیوں پی ڈی پی نیتا ایلدی جا مفتن نے آج شریناگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولواما سے شوپیاں کے اور جانے والی جو ریلوے لائن ہے اسے جس طریقے سے نکالا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے التجا نے کہا کہ جس طرح سے اس ریلوے لائن کو نکال لے کی پلاننگ اور جو سرویز کرائے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائی نقصان ہی پہنچے گا انہوں نے کہا کہ یہاں پر اب ریلوے جیسی چیزوں کو بھی لوگوں کے لیے تشدد کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہو رہی اور خاص طور سے جو ریلوے کی لائن ہے the proposed ریلوے لائن which will start from پولواما through avantipora and بج بہارا it is very wrong سب سے پہلے agricultural tract of land ہے which is very fertile یہاں لوگوں کے اورچرڈز ہیں ہم نے خود دیکھا بج بہارا میں لوگ کیسے پروٹیس کر رہے ہیں کیونکہ straight away آپ ان کے لائیولیہوڈ کو اٹیک کر رہے ہیں اگر آپ کو ریلوے کنسٹرک بھی کرنا ہے so i am sure you can take up non agricultural lands یہاں پہ ایک بہانیاں دوسرے سے جو لوگوں کا جو رہنا ہے لائیولیہوڈ ہے ان کا گزارہ ہے پیٹ کا سوال ہے ان کا جو لائیولیہوڈ ہے یہاں کی جو administration ہے lg administration ہے mha سے orders آ رہے ہیں they are criminalizing their livelihood ہم نے خود دیکھا جو public employees بھی ہیں government employees ہیں ان کو کیسے terminate کیا جا رہا ہے service سے اور جو یہ fertile agricultural land ہے وہ بھی اب آپ ان سے چھین رہے ہیں satellite towns بنا رہے ہیں without any planning construction کوئی urban planning میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کشمیر کی ecology کتنی فراجائل ہے so آپ ہر طریقے سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی لائیولیہوڈ ان کے گزارے کو آپ اٹیک کر رہے ہیں and you are attacking their identity in every possible manner you are making them feel insecure یہاں لوگوں کے بیچ میں اتنی insecurity ہے اور یہاں جو lg administration ہے میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ جو بچ بہارہ کی لوگ ہیں ان کا جو آپ agricultural land ہے اس کے تھروں آپ ریلوے کی لائن نہیں بنائیے please keep take everything into consideration and then take you know a suitable decision اس کے علاوہ التیجانے حال ہی میں lg کی طرف سے جو دو سرکاری ملازموں کو نوکری سے نکالے دیے جانے پر بھی بات کی التیجانے کہا کہ یہاں پر اب لوگوں کو کوئی بھی بہانہ کوئی بھی بہانہ کر کے کبھی بھی سرکاری نوکری سے بینا کسی پوچھتاش کے نکالا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کا رشتدار آج سے تیس یا چالیس سال پہلے کسی ملٹین کنیکشن میں ملاوش تھا اب آج ان رشتداروں کو ان سب چیزوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے کسی ملٹین کسی ملٹین ایک سیکٹر ہی ڈومیننٹ ہے وہاں بھی آپ لوگوں کو فائر کر رہے ہیں اور فلمزی چارجز کی کسی فلانہ کا کوئی ریلٹیو تھا وہ ملٹین تھا اس نے سرینڈر کیا آپ اس بیسیس پہ فائر کر رہے ہیں فیس بک کے پہ کوئی پوسٹ ڈالی تھی پندرہ سال پہلے یہاں پر وقت ایک بریک کا ہوا ہم رکھتے ایک چھوڑی سی بریک کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں واش ٹی وی اردو اور بڑھائی کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لزت کا ریڈ چلی پاوڈر کشمیر کی وادیاں اور بھی خوبصورت لگتی ہے جب ہاتھوں میں ہوتا ہے پیالا بلیک مستی چائے کا تازگی ایسی کی ہر لبوں پہ مسکان لائے کڑا کتنی کہ ہر صبح بہتر نہیں بہترین ہو چائے کشمیر کے اصلی چائے کی دیوانیں پیتے ہیں صرف بلیک مستی چائے ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لزت کا ہلدی پاوڈر جو بنتا ہے بہترین کوڑنگ گرائنڈنگ پروسس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ اونگلیاں چاٹ جائے سنہیرہ جیسے لزت اور آپ کا اٹوٹ وشواز لزت کا ہلدی پاوڈر پاتھروم کی پائپ ہو مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لزت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقیدار ہر بار اور بڑھائے لزت سے آپ کا پیاد آج ہی لے آئیے لزت کا میٹ مسالہ انسی کے پرویجنل پریزیڈنٹ شوکت آوند میر نے آج شریع نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ 2019 سے جب سے جمہو کشمیر کو یوٹی تھا دراصل پانچ دسمبر کو شیخ محمد عبداللہ کے جنم دن پر جمہو کشمیر میں سرکاری چھٹی منائی جاتی تھی لیکن پانچ اگست 2019 کے بعد اس چھٹی کو سرکار کی طرف سے رد کر دیا گیا ہے شوکت آمد میر نے کہا کہ کل انسی کے سینئر نیتا علی محمد ساغر کی طرف سے سرکار کو پانچ دسمبر کو چھٹی دوبارہ سے بحال کرنے کی مانگ کی گئی تھی لیکن ابھی فیلحال سرکار اور ال جی کے پاس کون کون سے پاورس ہے اس پر فیلحال ابھی بھی کوئی مکمل جانکاری نہیں ہے جس کے چلتے ابھی سرکار نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے شہری کشمیر شیخ محمد عبداللہ کا تعلق ہے ان کی ایک کھلی کتاب ہے ایک ہسٹری ہے جو جمہ کشمیر سے وابستہ ہے اسی لیے ان کو پانچ دیسمبر گورنمنٹ نے چھتی اینمز کی جب پانچ اگست دو ہزار انیس ہو گئے تو انہوں نے بہت ایسے کچھ فاصلہ لیے جو عوام کے حق میں نہیں جو عوام کے جذبات احساسات کے خلاف ہے انہوں نے پانچ دیسمبر کی چھتی کینسل کری انہوں نے یومی شہدہ کی چھتی کی جنہوں نے اپنی جانے نشہور کی جمہ کشمیر کے لوگوں کے قاز کے لیے یا ہر کوئی جانتا ہے لیکن ابھی گورنمنٹ سنبھالی ہے ابھی یوٹی ہے ابھی ڈیفائن نہیں ہو رہے ہیں کہ کن کے پاس اختیارات ہیں جو سیکریٹریٹ میں بزنس رولز کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جو ریوو لے رہے ہیں اس کے بعد وہ ہوم منسٹری میں جائیں گے ایک بازہ ابتہ آرڈر نکلے گا کل اسی فرح ہو جائے گا جب تک انشاءاللہ جب ہم پر ریاست واپس آجائے اس لیے گورنمنٹ میرے خیال میں کب کال لے گی ان چیزوں کے بارے میں وہ آلریڈی ایویر ہے لیکن چھٹی ہو نہ ہو جمہ کشمیر کے لوگ بابا اکوم کے لیے اس کے مزار پر حض دستور جائیں گے تو اس میں کوئی کمی نہیں آئی چھٹی ایک انفرادی مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ جب کال لے گی وہ ان کو پتا ہوگا یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے کال ہماری جنرل سیکٹری علی محمد ساغر صاحب نے ایک کال گورنمنٹ سے ریکیسٹ کی ہے عمر صاحب سے حکومت سے کی اس کو پھر بحال کیا جائے بید ہے جو بھی گورنمنٹ فاصلہ لے گی وہ عوام کے حد میں ہوگی ہم کمیٹڈ ہے انشاءاللہ چونکہ آج بہت جلدی میں یہ ڈیٹ آ گیا آگے گورنمنٹ کو ایک کال لینی ہے اور اس کو کھولیڈی منانا ہے جب ہم بابا ایکم شہری کشمیر کے دن کو نہیں جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے چیف سپوکس پرسن منتظر مہیدین نے آشری نگر میں میڈیا والوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمہو کشمیر اپنی پارٹی کسی بھی ایسے فیصلے کے خلاف ہے جس میں جمہو کشمیر کو آدھی سٹیٹ یا پدوچری جیسی سٹیٹ دینے کا سرکار کا کوئی منصوبہ ہو انہوں نے کہا جمہو کشمیر کی سرکار کو چاہیے کہ وہ ان وعدوں پر کھڑا اترے جن وعدوں پر انہوں ان کو جمہو کشمیر کی جنتہ نے یعنی جمہو کشمیر کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے جتنی جلدی ہو سکے جمہو کشمیر میں پھر سے سٹیٹ دلانے پر کام لگتار جاری رکھنا چاہیے پارٹی روز اول سے ہی یہ مطالبہ کرتی آئی ہے کہ ہمیں سٹیٹ ہور واپس دیا جائے لیکن وہی سٹیٹ ہور جو ہمیں پانچ اگست دوہزار انیس سے پہلے حاصل تھا اس سلسلے میں اپنی پارٹی کے قائدین نے ملوک کے پرائیم انشل صاحب سے بھی بات کی اور جتنی بار ہم نے اس بات پہ پبلک ریلیز کی اس کے حق میں کہ یہ اب وقت زیادہ ہو چکا ہے ہمیں سٹیٹ ہور دیجئے گا وہاں بھی ہم نے یہی بات دو رہی ہے کہ ہمیں وہی سٹیٹ چاہیے جو ہمیں پہلے حاصل تھی اگر یہ باتیں جو آ رہی ہیں کہ پانڈی چیز کے طرز پر یا کسی اور چیز کے طرز پہ سٹیٹ ہور دیا جائے گا تو اپنی پارٹی اس سٹیٹ ہور کے ساتھ کہیں نہیں ہے اس چیز کی سپورٹ نہیں کرے گی بلکہ اپنی پارٹی چاہے گی کہ یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جو سٹیٹ ہور ہمیں پہلے دوہزار انیس سے پانچ اگرز دوہزار انیس سے پہلے حاصل تھا تو جمہ کشمہ اپنی پارٹی ایسی کسی بھی تجویز یا ایسی کسی بھی اس عمل کو قبول نہیں کرے گی اگر وہ کیا جاتا ہے جو سٹیٹ ہور ہمیں وہ مکمل سٹیٹ ہور نہیں دیا ہے ان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اگر عوام کے مشکلات ہمیں ختم کرنے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنی ہے تو ہمیں مکمل سٹیٹ کے لیے ہی بات کرنی ہے اور اسی کے لیے ہمیں اگر لڑنا بھی پڑے جد جہد بھی کرنی پڑے گورمنٹ ڈگری کالیج بانڈی پورا میں آج سوشل فوریسٹری ڈپارٹمنٹ بانڈی پورا کی طرف سے ایک پلانٹیشن ڈرائو چلائی گئی اس پلانٹیشن ڈرائو میں قریب بانڈی پورا جی ڈی سے کے اندر ہی دو ہزار سے زیادہ پیڑ پودے لگائے گئے اس موقع پر رینج آفیسر بانڈی پورا نے کہا کہ ان ڈرائوز کا مقصد موسم میں بڑھتی تیزی سے ہو رہے بدلاؤ کو روکنے کی ہماری طرف سے ایک چھوٹی سی پہل ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتانا کہ پیڑ پودوں کا ہماری زندگی میں کیا حصہ اور کیا اہمیت ہے گلوبل وارمنگ کتنی بڑھ رہی ہے اس کے حساب سے ہمیں پلانٹیشن زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے اور آج یہاں پہ پلانٹیشن ڈرائیو جو چال رہی تھی یہ انوائنمنٹ کو پرٹیکٹ کرنی کے لیے ایک سٹیپ لیا گیا یہاں پر ایکشوٹی پروگرام تھا یہ سوچل فورشی دیپارٹمنٹ نے ایک پچھلے ایک مہینے سے یہاں پر چل رہا ہے چلیل یہ پروگرام انہوں نے بہت سارے پرانٹ یہاں پر ہماری یہاں تریز لگائے ہیں اور چونکہ یہاں کہ پروٹیکٹ 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 اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہے کہ صدقہ بھی ہے صدقہ جاریہ بھی ہے کہ پروٹیکٹ کرنا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انوائنمنٹ ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اور جو اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت اچھا سٹیپ دیا ہے ہماری اس کو فلورائن فونہ ہمارا جو بیو ڈیویرسٹری گلوبل پر چینج ہو رہی ہے یہاں پر پروگرام تھا یہ پروگرام 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 انہوں نے بہت سارے پلانٹ پر ہماری تریز لگائے ہیں یہ تو ہم نے خالی انسٹوشن کے لیے رکھا ہے یہاں پر ہم نے دو ہزار لگائے یہ تو ہمارا آردی صاحب اور دیفو صاحب کی ہدایت پر لگائے گئے ہیں اور جو آج دیکھے کہ یہاں پر آج کاربن ڈائک سائیڈ کا کتنا بہاو چل رہا ہے اس میں تو کاربن بنک بننا چاہے گے کون یہ ٹری لگائیں کاربن یہ اوکسن دیں گے تاکہ لوگوں میں اور ہم نے بچوں کو بھی آئیرنس دیا ہے کہ پیر لگانا کیا ہے کلگام میں جہلم ندی پر بنے چمگنڈ پل کو کریکس پڑھنے کی وجہ سے دو طرف ٹرافک کے لئے روک دیا گیا ہے سال دو ہزار بارہ میں بنے اس پل کو ورلڈ بینک کی فنڈن سے قریب بیس کروڑ کی لاغت سے تیار گیا تھا بتا دے کہ پچھلے سال اس پل کو ریپیئر کر کے لوگوں کے لئے پھر سے کھول دیا گیا تھا اے ایوی کلگام پرنس ڈانگرو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ پل کچھ جگہوں پر ایک طرف کریکس کے وجہ سے اسے ٹرافک کو روک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے لئے ایک سپیشل ٹیم تیار کی ہے جو اس پل کو دیکھے گی چیک کرے گی اور اس کے بعد ایک ریپورٹ بیجے گی کہ اس پل میں کہاں پر کون خرابیاں ہیں اس کے بعد ہم اس پل کو ریپیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پل کو ہم ریپیئر کریں گے گیا ہے مگر یہ گو یہ پیٹھ یہ پوش کریں کرنے کرنے تیلتیشو انسیف ہی خوشن انسان تارنس اچھو شو وائیبریٹ کرن تراشت آج اچھو ڈیسی سو بس یا تحکی کاری دلیل گوی یا اچھو انسان خوشن اچھو باسن گنگو شو سو گاچن شو موسیقی 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 کشمیر کے سب سے بڑے پول پہ اس وقت ہم موجود ہے جو جس کی لمبائی چار سو میٹر ہے ایک سال پہلے اس کی اناغریشن کی گئی تھی زل انتظامیہ کلگام کی جانب سے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ہی اس کو انسیف قرار دیا گیا آپ کو میں بتا دوں آج سے ایک سال پہلے اس کی جو اناغریشن کی گئی اور تقریباً تیس کرو روپے کی لاغت سے اس کو تعمیر کیا گیا اور اس وقت جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے تھے چونکہ یہ پول جو ہے تقریباً تیس گاؤں کو آپس میں جھوٹا ہے اور آج ایک سال پورا ہونے کے بعد ہی اس کو زل انتظامیہ کلگام نے انسیف قرار دیا گیا یہ جب بھی آپ دیکھ رہے تھے خبر اب تک فلال اس خبر میں اتنا ہی اب بنے رہی ہے وائس ٹی وی اردو کے ساتھ